اگر آپ اس کا کمپیرزن کریں کہ آج بھی بڑا اچھا کسی نے پوائنٹ ریس کیا کہ بھارت کے اندر بھی تو دیکھیں کتنی بڑی جمہوریت اور کتنا بڑا ملک ہے وہاں پر تو بڑے ریگلرلی سینسس ہوتا ہے ہر ڈیویلپ ڈیموکریسی میں سینسس ہوتا ہے اور یہ حصل معمول یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک پروسس ہے ہمارے ہاں جمہوریت اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے اور لڑائی جگڑے پہلے سے بڑھ گئے ہیں اتنے لڑائی جگڑے ہو گئے ہیں کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پانی کے لیے اس کا ایک مسئلہ جو ہے وارٹر اکارڈ ہم نے کیا ہے ورلڈ بینک کو بٹھا کے آج سندھ اور پجاب آپس سے بیٹھ نہیں سکتے پاکستان کے اندر جو پان نہیں آتا اس کو ڈیسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اتنی ڈیسٹرسٹ ہے جتنی کہ ملکوں کے درمیان نہیں ہے اس سے زیادہ ڈیسٹرسٹ اپر اور لور پروفنسز میں ہو گئی ہے نوٹھ اور سالس میں ہو گئی ہے اربن ایریا اور رورل ایریا میں ہو گئی ہے تو یہ اس قسم کے پروبلمز اس ملک میں آگئے ہیں جس کا تعلق نیشن بیلڈنگ سے ہے باقی لوگوں نے جمہوریت اور فارم آف گورنمنٹ پہلے دن سے اسٹیبلش کر لی اور پٹھڑ سے اترنے نہیں دیا اور اگ اگر تھوڑے عرصے کے لیے بھی پٹھڑی سے اتری تو عدالتوں نے اس کو ریسٹور کر کے واپس پٹھڑی بھی لے آئے جیسے کہ انڈیا میں امرجنسی کے دوران اندرہ گاندی نے کوشی کی تھی ایک جمہوریت کی چھٹی کرا کے ڈکٹیڈ ریسٹ کرنے کیا ہے عدالتوں نے اڑا کر رہا تھا مردم شماری ہو رہی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے وفاقی حکومت کے اس حوالے سے جو بیانات آتے رہے ہیں جو تعویل وہ پیش کرتے رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہوئی ڈیلے ہو گئی پیپلز پارٹی کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہے دوہزار آٹھ میں ہو نہیں تھی پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں آ چکی تھی اگر دیکھا جائے تو اس سے کچھ دن پہلے کہ یہ ٹائم ساؤن کے لیے لیکن دوہزار آٹھ کے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہاؤزنگ سینسس شاید کچھ حد تک کیا گیا لیکن اور کچھ نہیں ہوا کیا وجہ ہے وفاقی حکومت کی جسٹیفکیشن وہ ٹھیک ہیں پرابلمز کیا ہیں پرابلمز بڑے ہیں یار کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ ہو سوائے عوام کے تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ عوام کی بات اس ملک میں کس نے مانی ہے اب کون کون نہیں چاہتا اور کیوں کیوں نہیں چاہتا یہ زیادہ ہے کون کون نہیں چاہتا اور کیوں نہیں چاہتا 51 میں ہوا 61 میں ہوا 72 میں ہوا 81 میں ہوا دس دس سال آئین کے مطابق ہر دس سال ہوتا ہے دنیا میں ہر ملک میں جہاں آئین ہے جمہوریت ہے ہوتا ہے اس کے بعد پھر 17 سال نہیں ہوا 81 سے لے کے 1998 تک اس مطابق زیادہ لگ کے زمانے میں ایک دفعہ کروا لیا پھر سیویلین حکومتیں آئیں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی مولی کی حکومت آئی سیویلین سے نہیں کرا ہے 98 تک نہیں ہوا اس کے بعد دوہزار آٹھویں ہونا تھا دس سال کے بعد مشرف صاحب کا دور تھا مگر ہونے سے پہلے مشرف صاحب ہی جھٹی ہو گئی اور نہیں ہوا پھر یہ فیصلہ ہوا کہ دوہزار گہرہ میں ہوگا نہیں ہوا پیپلز پارٹی کا دور تھا دوہزار آٹھ بھی پیپلز پارٹی نے نہیں کریا دوہزار گہرہ میں پیپلز پارٹی نے نہیں کریا اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ دوہزار پندرہ میں ہوگا سولہ میں ہوگا نوازشیر کا دور تھا نہیں ہوا اب فائنگلی جا کے فیصلہ ہوا ہے کہ اس سال ہوگا اور اس کی وجہ بڑی کلیر کٹ ہے کہ جمالی صاحب جو ایک سی جے تھے انہوں نے سو موٹر نوٹس لیا اور کہا کیا بہت ہو گیا ہے اب یہ ہونا پڑے گا اس لیے ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ ہونا پڑے گا اس لیے یہ ہو رہا ہے ہر سٹیج پہ کوئی دن کوئی ایکسکیوز بناتے رہے لیٹسٹ ایکسکیوز یہ تھا کہ ضرب حضب ہو رہی ہے اور پیشنے سال ہم نے نہیں گرائیا کیونکہ یہ دو سال پہلے نہیں گرائیا پھر پیشنے سال نہیں گرائیا کیونکہ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ فوج جو ہے ضرب حضب میں مصروف ہے اور اس کی لیے کام اس کام میں ایک لاکھ ستر ایک لاکھ ساٹھ ہزار فوجی چاہیے ہاؤس ٹو ہاؤس جانا ہے چیک کرنا ہے ادھر ویس کوئی اچھے صاف جواب ہی ملیں گے آپ کو سو جب تک فوج نہیں مول ہوگی یہ قرائے نہیں جا سکتا اب یہ ہے کہ ضرب حضب حضب تو کام چل رہی ہے نئے بھی دوسری ایک کاؤںٹر ٹیریزم کیمپینڈ بھی شروع ہو گی ہے آرمی جب ہی بھی فیلی انوالڈ ہے بگر اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب اور اتظار نہیں کرنا ہے اب یہ کرنا ہی کرنا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ فیصلہ جو تھا کہ ضرب از کا جو ایکسکیوز دیا وہ جائز نہیں تھا اگر وہ سخت جائز تھا تو اب کیوں نہیں ٹھیک ہے نا اس کا یہ مطلب ہے اب یہ کرانا ہے اور یہ ہوگا اب آپ نے سوال پوچھا کہ کون نہیں چاہتا میں نے آپ سے کہا کوئی بھی نہیں چاہتا آئیے فیڈل گورنمنٹ سے وہ پیپلز پارٹی کی ہو جس کی بھی گورنمنٹ ہوگی فیڈریشن کا جو سینٹر ہے اسلام آباد وہ نہیں چاہتا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے سب سے مین ریزن یہ ہے فیڈل گورنمنٹ جو ہے ساری پروفنسز کو اگر پروفنشل ایشیوز کھڑے ہو جاتے ہیں تو فیڈل گورنمنٹ کو نقصان ہو جاتا ہے آلریڈی تین چار ایشیوز کی اوپر پروفنسز لڑ رہی ہیں آپس میں جس کی وجہ سے فیڈل گورنمنٹ جو ہے بہت سی ایشیوز رکھے ہوئے ہیں پانی کی اوپر لڑائی جکڑے ہو رہے ہیں فیڈل پروجیکٹ پانی کی دسٹریگوشن سب لڑ رہے ہیں دیمز بننے ہیں نہیں بننے ہیں کام رکھا سپیک کی اوپر شروع ہو گئی لڑائی فیڈل پروجیکٹ لڑائی شروع ہو گئی فیڈل دیوزیبل پول فیڈل دیوزیبل پول نیشنل فنانس کمیشن کا جو آوارڈ ہوتا ہے ہر سال ہونا پڑتا ہے اور وہ آپ دیکھتے ہیں کتنی مشکل سے وہ پہلے تو بلایا نہیں جاتا پھر ڈیلیز ہوتی ہیں پھر لڑائی جو کھلے ہوتے ہیں پھر دکا سٹارٹ ان کو قتل کیا جاتا ہے فیڈل ڈیوزیبل پول کیا ہے ساری فیڈل ٹیکسز جو ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں سمجھے سو روپے ہیں فیڈل ٹو فیڈل گرنٹ نے کلیکٹ کیا ہے کیونکہ زیادہ تار ٹیکسز فیڈل ہیں پروینچل ٹیکسز کام ہیں سسٹم ہی ایسے بنا رہا ہے باقی دنیا میں تو پروینچل ٹیکسز ہوتے ہیں سٹیٹ ٹیکسز ہوتے ہیں جس کے بجان سے سٹیٹس چلتی ہیں اور فیڈل گرنٹ سے تھوڑے بہت گرانٹس ملتے ہیں اور فیڈل گرنٹ انفرسٹرکچر پروجیکس سے اس خزمی چیزیں کرتی ہیں باقی سب کچھ پروینچل گرنٹ خود کرتی ہیں یہاں یہ ہے کہ بڑا سنٹر سٹرانگ رہا ہے اس لیے پروینچز کے پاس سوائے پروپرٹی ٹیکسزیشن کے اور چھوٹے مٹے اور زیرہ ٹیکسیشن انکم ٹیکس انکم اور ایمپورٹ ٹیکس یہ جو مین سورسز ہیں یہ ان کے ہاتھ پہ نہیں ہیں یہ فیڈل گرنٹ کے ہاتھ پہ سور پہ کلیکٹ ہوتے ہیں فیڈل پول میں اس میں سے ایڈمنسٹریٹیو ایکسفنسز نکال کے کوئی ایسی پچاسی پسند رہ جاتا ہے اس میں سے پھر پوپولیشن کے لحاظ سے یہ پنجاب کی پوپولیشن اگر فیفٹی فائی پرسند ہے تو اس کا فیفٹی فائی پسند جیسا پنجاب کو جاتا ہے اور سو آن اور سو تو پوپولیشن اس علاقی کی بڑی کرٹیکل ہو جاتی ہے کہ آپ کو فیڈرل ڈیویزیبل پول جو انکم ہے جو آپ نے پروینسز کو دینی ہے ان کی دیویلپرڈ کے لیے یہ آئین کے مطابق وہ کس حصوں میں تقسیم ہوتی ہے تو یہ دو تین ایشیوز کے اوپر پرویبلمز ہیں مہیجر ویٹوین پروینسز اس وقت پرویبلی ہوتا ہے کہ ہر پروینس جو ہے اپنی پوپولیشن جو ہے وہ بڑھا کے دکھانا چاہتی ہے مردم شماری میں آپ کہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ پرویلم یہ ہوتا ہے ہر سب وہ دیکھیں سرویس ہوتے رہتے ہیں پروییکشنز ہوتے رہتے ہیں خواہ سینسز نہ بھی ہو تو تو ہر سال وہ آکے کہتے ہیں جی ماری پوپولیشن پہلے اتنی تھی اب اتنی ہو گئی مذہب جیسے ہم کہتے ہیں اٹھارہ کروڑ تو ہم سینسز شاید ہو خیال ہم بیس کروڑ سے آگے ہو پروییکشن ہوتی ہے پروییکشن ہوتی ہے تو وہ آکے لڑتے ہیں ہر اپنی اپنی پوپولیشن کو بڑھا کے دکھانا چاہتا ہے تاکہ ان کا شیر جو ہے اس ڈیوزیبل پول کا وہ بڑھ جائے شیر آف دا پائے بڑھ شیر آف دا کیک شیر آف دا کیک تو وہاں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں سینسز کیا کرتا ہے کہ سینسز ایکزیکٹ پوزیشن بتا دیتا ہے کہ یہ سیچویشن ہے آپ کی ایکزیکٹ پوپولیشن ہی ہے ٹھیک ہے اور جو پرییکشنز ہوتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور ایکزیکٹ پوزیشن سامیہ آیا جاتی ہے اس میں ظاہر ہے کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے جس کا نقصان ہوتا ہے وہ تو مر جاتا ہے جس کا فائدہ ہو جاتا ہے وہ چلانگیں مانی شروع کر دیتا ہے لڑائی جگلے شروع ہو جاتے ہیں اب فائدہ کس کا اور نقصان کس کا یہ کیسے ہم کو پتا ہوتا ہے کس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے کہ اس کا دکھسان ہونے جا رہا ہے. اگزامپل دیتا ہوں. پاپولیشن گروت. پنجاب اور ریٹ پاپولیشن گروت 2.6 پرسنٹ ہے اور سندھ کے اندر 2.7 پرسنٹ ہے تو سندھ کو 0.1 پرسنٹ کا فائدہ ہو جائے گا اور دس سال کی اکیومیلیٹی پاپولیشن بڑھ جاتی ہے. سندھی مہاجر کے اندر اگر مہاجر کا ریٹ آف گروت آف پاپولیشن جو ہے وہ ایکس پرسنٹ ہے اور سندھ کی رورل پاپولیشن کا ریٹ آف گروت جو ایکس پلس وائی پرسنٹ ہے تو رورل ان ارمال سندھ کے اندر جو پروینشل دسٹریبیشن ہے آف ڈیولپنٹ بچٹس وہ وہاں افیکٹ ہو جائے سنٹر کے اندر شہروں کے اندر ایتھرک پاپولیشن اگر مہاجر کا ریٹ آف گروت زیادہ ہے اور ریفیجیز کا انپوٹ آ رہی ہے اور تو مہاجر ورسیس ریفیجی پاپولیشن شہر کے اندر وہ پرابلم بن جاتے ہیں مطلب نئے سنسز میں اگر یہ کہا جائے کہ کراچی میں بہت بڑی تعداد پشتونوں کی بڑھ گئی ہے اور مہاجروں کی کم ہو گئی تو وہ بھی کشو ہے مہاجروں کی بڑھ گئی ہے مگر اتنی نہیں بڑی جتنی کہ پشتونوں کی بڑھ گئی ہے پشتونوں کا حصہ مہاجروں کے کمپیریزن میں بڑھ گیا ہے تو پھر وہ جو ریسورسی سپینڈ ہوتی ہیں اس میں دوسرا کہتا ہے میرا حق زیادہ ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ پروینشل گورنٹس پہلے تو فیڈل گورنٹ نہیں چاہتی کہ یہ لڑائی جگڑے ہو جب پروینشل گورنٹس کے پاس بات آتی ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے درمیان لوکل باڈیز میں اور ان میں کوئی فرق آئے کیوں کنسٹیٹیونسیز جو ہیں ایک پروینس کی ہلکا بندیاں وہ جب پاپولیشن گرو کرتی ہے تو کنسٹیٹیونسیز بھی بڑھ جاتی ہیں بڑی ہونے شروع ہو جاتی ہیں پھر ان کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے یونین کانسل سے تعداد بڑھ جاتی ہے بہت بڑھ جاتی ہے دس سال کے بعد یونین کانسل تو مطلب آلماست ترٹی فورٹی پرسنٹ گروہ ہو جاتی ہے اب یونین کانسل بڑھ جاتی ہے تو پروینشل گورنٹ کو زیادہ فنڈز دینے پڑتے ہیں پروینشل گورنٹ فنڈز دینے نہیں چاہتی ہے یہ سب ریلیٹ کرتا ہے پیسے سے پیسے سے اور ڈیمو گرافی مائیگریشن یہ جو فیکٹرز ہیں کہ پوپولیشن کا موونٹ کیونکہ سنسس is about population گروہ ریٹس دیویلپنٹ فنڈز برہ ریٹس دیتھ ریٹس اربانیزیشن روریلیزیشن یہ سارے فیکٹرز آجاتے ہیں جس کے ساتھ ایک ملک کی پروفائل چینج ہو جاتی ہے مائیگریشن بیوین پروینشل اور بیٹوین کنٹریز افغانستان سے بروچستان میں ریفیجیز آ رہے ہیں بہت میجر ایشو ہے بیسیکلی جب ہم پروونسز دسکس کریں گے پروونسز کا لگ لگ پروبلمز وہ دسکس کر سکتے ہیں سو سٹیٹس کو کوئی نہیں آ چاہتا کیونکہ سٹیٹس کو بڑی مشکل کے ساتھ جا کے اتفاق ہوا جب یہ سنسز ہوگا تو اس کے بعد لڑائی جگریشن شروع جائیں آپ دیکھیں اس کو اگر آپ اس کا کمپیرزن کریں کہ آج بھی بڑا اچھا کسی نے پوائنٹ ریس کیا کہ بھارت کے اندر بھی تو دیکھیں کتنی بڑی جمہوریت اور کتنا بڑا ملک ہے وہاں پر تو بڑے ریگلرلی سنسز ہوتا ہے ہارڈ ڈیویلپ ڈیموکریسی میں سنسز ہوتا ہے اور یہ حصر معمول یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک پروسس ہے ہمارے ہاں جمہوریت اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے اور لڑائی جگڑے پہلے سے بڑھ گئے ہیں اتنے لڑائی جگڑے ہو گئے ہیں کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پانی کے لیے اس کا ایک مسئلہ جو ہے وارٹر اکارڈ ہم نے کیا یہ ورلڈ بینک کو بٹھا کے آج سندھ اور پجاب آپ اسے بیٹھ نہیں سکتے پاکستان کے اندر جو پانی آتا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اتنی ڈسٹرسٹ ہے جتنی کہ ملکوں کے درمیان نہیں ہیں اس سے زیادہ ڈسٹرسٹ اپر اور لور پروفنسز میں ہو گئی ہے نورٹ اور ساؤز میں ہو گئی ہے اربن ایریا اور رورل ایریا میں ہو گئی ہے تو یہ اس قسم کے پرابلمز اس ملک میں آگئے ہیں جس کا تعلق نیشن بیلڈنگ سے ہے باقی لوگوں نے جمہوریت اور فارم اف گورنمنٹ پہلے دن سے اسٹیبلش کر لی اور پٹھنی سے اترنے نہیں دیا اور اگر تھوڑے عرصے کے لیے بھی پٹھنی سے اتری تو عدالتوں نے اس کو ریسٹور کر کے واپس پٹھنی پہ لیا ہے جیسے کہ انڈیا میں امرجنسی کے دوران اندرہ گاندی نے کوشش کی تھی ایک جمہوریت کی چھٹی کرا کے ڈکٹریٹی کرتے ہیں عدالتوں نے اڑا کر رہا ہمارے ہاں یہ ہے کہ آدھا ہمام ستر سال کے ہونے جا رہے ہیں اس میں سے تیس پینتیس سال تو فوج نے رول کیا ہے تیس پینتیس سال سے ایسی جماعتوں نے رول کیا ہے جس پر سے ان میں ٹانگیں کھڑکتی رہی ہیں آپ پہ ٹانگیں کیا کھڑک رہی ہیں پیچھے سے وہ سٹرنگ سپول ہوتے رہے اور ایک دوسرے خسراب لڑائی ہوتے رہی ہے اور لڑائی بھی جاتا رہا ہے تبزور کرنے کے لیے تو ہماری سیچویشن جو ہے وہ فرق ہے یہ کافی یونیک ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابل